اسلام علیکم تو کیسی ہے میری پیاری سی اچھی سی پوری پیاری سی یوٹیوب فیملی تو اس وقت میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ کہ میں یہ والا سوٹ آپ نے کہا تھا ریکویسٹ آئی تھی مجھے دکھا دیں تو آپ نے اگر نہیں دیکھا ہے پچھلے ویلوگ میں یہاں تک میں نے کمپیٹ کر لیا تھا ویلوگ اس کے بعد میں نے یہ رکھ دیا جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے یہ یہاں سے سین تھا یہ اس طرح سے کڑے بن والی تھے ٹھیک ہے جی جن لوگوں نے نہیں دیکھا یہ ان کے لیے ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جن انہوں نے نہیں دیکھا تھا نئے آئے ہیں ماشاءاللہ سبکرائبر تو ان لوگوں کے لیے ڈالا تھا میں نے کہ ان لوگوں نے کہا نہیں دیکھا ہے میں نے تو ہم نے کہا چلو ڈال دیتے ہیں یار کیونکہ ہم تو ہر ایک کے لیے ویڈیو بناتے ہیں ہم ایک کے آدمی کے لیے تو ویڈیو نہیں بناتے ماشاءاللہ سے ہم سب کے لیے جب میں پیکو کروا کے آئی تو پیکو والا بھی جو ہوتا ہے وہ پیکو اپنے ہاتھ سے ہی کرتا ہے نا تو مجھے اس میں چھے محرم کو پہننا ہوگا تو میں نے تمام چیزیں جب دامن پہ بیل لگوا کے آئی ہوں اس کو ابھی بغیر بیل کے تھا تو میں نے کیا کیا شلنگ کروا تھا اور سلکر آیا تھا ٹھیک ہے پھر بیل لگوا نے گئی اور پیکو کروا ہی جب پیکو کروا کے آئی تو پھر اس کو میں نے پاک کیا پاک کیا تو واشنگ مشین میں ڈال دیا اس کو میں نے واشنگ مشین نے یہ پاک ہو کے آیا ہے صاف سترے طریقے سے دھل کے آیا ہے اب دھلاوا دکھاتی ہوں اور بیل لگاوا دکھاتی ہوں اس کے بعد دستری کروں گی اور اس کو ٹانگ دوں گی یعنی کل چھے مورم ہے کل پہننے کے لیے ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کو سمجھ بھی ہیں اس کے بعد علی نے مجھ سے یہ کہا بزار سے آنے کے بعد ہم نے کیا 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 تھا جب ہم پیکو کروا کے آئے تھے اور دوبٹے پہ پیکو کروای اور دامن پہ ہم نے بیل لگوای اس کے ساتھ کباب گرم کیے میں نے مطلب تلے ہیں میں نے سائیڈ میں جو بھی سمجھ لیں آپ یہ لوگ باہر بیٹھے سینڈوچز بنوا کے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کبابوں کے سینڈوچز بنوا کے دیئے اور میں نے تو کہا تھا میں قورما اور کباب کھا لوں گی روٹی سے کیونکہ یہ لوگ رات کی باسی روٹی نہیں کھا رہے تھے ہاتھ کی اور پراتھا بھی اس میں موجود تھا میرا ہاتھ کا پکا ہوا تھا تو ان لوگوں نے کہا تھا یعنی میرے ہزمن نے کہا کہ نا نہیں ہمیں بریٹ سے کھاؤں گا تو سینڈوچز بنا دو تو میں نے سینڈوچز بنا کے دیئے باسی روٹی سے میں نے یعنی رات کی باسی روٹی سے میں نے یہ قورما بکھایا اور کیا کھایا تھا اور یہ کباب کھایا تھا ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ آپ کو ایک ٹرک دینی ہے یا کلو دینی ہے جو رہ گئی تھی بات یہ سابندانی میرے لیے تو ویس تھی اس لیے ویس تھی کہ یوز ہو چکی تھی کافی اس کو میں نے پھیکنا تھا اس کو میں نے پھیکنا تھا تو آپ کو ایک کلو دیتی ہوں دو سابندانیاں لے کر آئی تھی ایک دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ ہے امون میکسیمم میں دیکھتی ہوں سب کے پاس یہ ہوتا ہے ریک برطان رکھنے کا یہ اس کے نیچے بھی چلے جائے گا پورا اور آپ کو سپیس مل جائے گا تھوڑا سا اپنی سابندانی لکوٹ جیل وغیرہ رکھنے کا تو آپ چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتی ہیں دوسرا میٹھد دوسرا میٹھد آپ کو ہی سمجھانا تھا کہ آپ اس طرح کی ایک اور سابندانی لوکل ہوتی ہیں ملتی ہیں اس طرح گندی سابندانیاں پھیک دیا کریں یہ آپ کے ہاتھوں میں لگتی ہے باقی آپ کے مرضی کچھ لوگ دھوکے بھی رینیو کر لیتے ہیں اس کو یوز کر لیتے ہیں ہم لوگ پھیک دیتے ہیں دوسرے طریقے سے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کیلے وغیرہ ہیں آپ ٹانگ سکتی ہیں تو آپ کیا کریں گی آپ اس کو یہ کریں گی کہ اس میں جال رگنے اور اس میں کیا رگنے سپنج رگنے اس میں ٹھیک ہے جی اور آپ پھر ایسا کریں کہ اس طرح سے رگنے سابندانی اس طرح آگے اور یہ اس طرح سے جال جو ہے اس میں کر کے رگنے ٹھیک ہے یہ دو ہیک دینے تھے آپ کو میں نے دو باتیں بتانی تھی تفصیلاً ویڈیو بنائی ہے چھت پہ چلی گئی اس کے بعد جب یہ سب کام کر چکی تھی تو علی آئے علی کہنے لگے میرے ساتھ چھت پہ چلو بوندہ بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے پھر بوندہ بارش ہو رہی ہے وہاں تھوڑا سا انجوائی کیا اور علی آگا ہے علی نے کہا میں ٹنگی کا پانی بھی چیک کر لوں کیونکہ آپ کو تو میں نے دکھایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں پوری گلی میں ہمارے بورنگیں ہو رہی ہیں پوری گلی میں میں نے اپنا ثبوت بھی رہا تھا کہ میں ایک سچی بات کرتی ہوں سو کسی دی ایک بات کرتی ہوں پوری طریقے سے آپ کو دکھایا تھا یہ میری گلی ہے ماشاءاللہ سے یہ میرے گھر کا ویو آتا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں پوری گلی میں ہو رہی ہے ہمارے تو ان کے گھر میں ہو چکی ہے یہ جو سامنے والا گھر ہے ان کے گھر میں ہو چکی ہے آگے والے گھر میں ہو رہی ہے کیونکہ یہ پانچ محرم ہے تو میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس کو ٹھیک ہے جی پھر یہاں علی آ گئے تھے یہ ہماری اپنی ہے گھوڑی اس کو ہم لوگ گھوڑی کہتے ہیں سیڑی کہتے ہیں اس کو علی نے یہاں لگا دی کیونکہ ہم اس پہ نہیں چڑھتے یہ جو لوہے کی ہیں اس پہ نہیں چڑھتے یہ چھوٹی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ کبھی میں نہیں چڑھیں تو مجھے نہیں پتا علی اس طرح رکھتے ہیں پھر علی کو میں نے یہ لائٹ دی حالکہ دن کا وقت ہے ہماری ٹنکی گھہ رہی ہے تو اس میں لائٹ مار کے چیک کرتے ہیں تو ابھی علی کو چھوٹی سی چھپکلی نکلے گی یہاں سائٹ سے بھاگے گی یہاں پہ سائٹ سے عجیب لوگ ہوتے ہیں رات بھر ناگن کو لپٹ آئے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا انہیں اور ایک چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر گئے اتنا کیوٹ ہے میرا میاں اتنا پیار آئے اس سے دیچ آدھا میں دوسری تیسری چوتھی پانچوی ساری شادیاں کرلو اتنی معصومیت دیکھیں اس کی کتنا پیار سے ڈرائے چھپکلی سے رات بھر ناگن کے ساتھ لپٹ چپٹ کرتا ہے اور چھپکلی سے ڈر جاتا ہے بھئی کوئی ہو بھی تو نا ایسا اس طرح سے آپ کا دل خوش کرنے والا مزاق کرنے والا آپ کے ساتھ کوئی تو ہو نا میں تو جاتا ہے میں علی سے چوتھی پانچوی چھٹی ساری شادیاں کرلو بس پہلی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی ان سے میں تو لیکن ہو گئی نا میری ان سے شادی تو اب جل چاہتا ہے جب یہ میرے شوہر بن گئے تو میرا دل چاہتا ہے ان سے پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں نویں دسویں ساری شادیاں کرلو زندگی بار انہی کی رہوں اور اگر میں دوبارہ جنم لوں تو انہی کی بیوی بنوں ساتوں جنم میں تیرے ہاں سات رہوں گی یار بہت پیارے لگتے ہیں میرے علی مجھے ہے بھی کیوٹ نا ہے؟ ہے بھی پیارے ماشاللہ ماشاللہSI ہے بھی پیارے ماشاللہ آجیں گے توبارہ سہو سیڑ کر آیں گے پانی کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہماری طرف ہے بھی کیوٹ سا نا چہلیں ٹھیک ہے اب آپ کو کو سور دکھاتی ہوں میں اچھا یہ میں نے سوٹ کیا کیا تھا یہ میں دھو کے لیا ایوں کیونکہ چھے مہورم کو پہننایایا نہیں ہے تو اس کو دھو لیا تھا جب دھو لیا تھا تو اب اس سیری کرنے جاری ہوں تو آپ کو ابھی ابھی فلمان لیا اور اب اس سیری بھی کر لیے ٹھیک ہے جی اب تک اس سیری کر کے اس کو ٹانک کے رکھ دیا ہے اب آپ کو یہاں پر دکھانے کے لیے بیٹھیں ہوں ایڈیٹنگ کرنے کے لیے بیٹھیں ہوں کیونکہ ویلاغ میں روز ڈال لیا تو روز کے اسے کنگورے بنوا لیا تھے اس طرح سے یہ میں نے اس کے دوبٹے کا پورا پیکو بنوا لیا تھا ٹھیک ہے جی یہ بیل لگوا لی تھی اس کی جگہ اس نے کریم کلر کی بیل لگا دی تھی وائٹ کی جگہ یہ دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بس میں نے کہا گھر آنگن کا سوٹ ہے بس بنوا لو ایسی گھر میں پہننے کے لیے بس تو میں نے بنوا لیا میں نے کہا چھے مورم کو پہنتی ہوں ایک ساف سترہ سوٹ تو پھر میں نے دھونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ جو کڑے بھی پہنتی ہوں وہی چاندی کے جو ہیں آپ کو تو سب بتا دیا میں نے جو پہلے رکھ کے سین میں میں نے دکھایا ہے تو وہ بھی پاک ہوتے یہ بھی پاک سوٹ ہوتا ہے تو وہ پاک ساف ہو کر ہی پہننا ہوتا ہے مطلب اس کو ایک بار پاک کر لینا چاہیے ٹھیک ہے نا کہنے کا مقصد یہ ہے چلیں ٹھیک ہے بس تو ڈھونڈائی کر رہی ہوں بیٹھ کر یہاں پا کہاں گئی کہاں گئی یہیں تو تھی یہ دیکھیں کتی پیاری شلوار ہے نا کتی اچھی شلوار ہے یہ کتی خوبصور شلوار ہے اس کا پاہنچے آئے یہ پورا بہت پیاری شلوار ہے میرن لگے ہوئے اس میں چلوں میں جلدی سے ڈھونڈو کہاں گئی یہیں تو رکھی تھی کہاں گئی کہاں گئی یہیں تو تھی یہی مل گئی